اسلام علیکم بچوں آج کی کلاس میں خوش آمجید پیارے بچوں آج کا جو ٹاپک ہے آپ کا وہ موومنٹ ان پلان کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے لاس کلاس کے اندر ہم نے چیپٹر نمبر تو سپورٹ اور موومنٹ کو ڈسکس کیا تھا اور ہم نے اس کے اندر سپورٹ والے پورشن کو ڈسکس کر لیا تھا ہم نے اس پورشن کے اندر زائلم، فلویم، کیمبیم کو ڈسکس کیا وسکولر بندل کو ڈسکس کیا وسکولر کیمبیم کو ڈسکس کیا اسی طریقے سے ہم نے فائبرز اسکیلریڈز کو ڈسکس کیا پیارے بچوں اس بات کو یاد رکھئے کہ موومنٹ پلانٹ کے اندر انٹرنل اور ایکسٹرنل اسٹیملائے کی مدد سے ہوگی انٹرنل اور ایکسٹرنل اسٹیملائے سے کیا مراد ہے انٹرنل اسٹیملائے کہتے ہیں کسی بھی ذریعے کو چاہے وہ انٹرنلی ہو اگر انٹرنلی ہوگا تو پلانٹ ہارمون ہوں گے لائک، آگزن، گیبرلین، سائٹوکنن، اپسسک ایسیڈ یہ وہ تمام ہارمونز ہیں جو پلانٹ کو انٹرنلی ایریٹیٹ کرتے ہیں ایریٹیشن پہنچاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر موومنٹ ہوتی اب وہ جو موومنٹ ہے پلانٹ کی وہ یا تو آٹومیٹک ہوگی یا پھر پیراٹونک ہوگی آٹومیٹک موومنٹ کو ہم سپونٹینیس موومنٹ بھی کہتے ہیں دیکھیں بچوں یاد رکھیں آٹومیٹک کا مطلب ہے خود بخود بات سمجھ بھی آگی اب انٹرنل میٹرز یا اسٹیملائے اس پر اثر انداز ہوں گے تو اس کی باڈی کے اندر ایریٹیشن آئے گی اور اس کی باڈی کے اندر موومنٹ شو ہوگی جب بھی ہم پلانٹ کے اندر موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے بچوں کہ پلانٹ موو کرتا ہے کیونکہ لیونگ آرگانزم ہے لیونگ آرگانزم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جان موجود ہوگی وہ کھانا بنا بھی رہا ہوگا اس کی روٹس وارٹر کی طرف مووم بھی کر رہی ہوں گی اس کی لیوز سن لائٹ کی طرف مووم بھی کر رہی ہوں گی اس کا اسٹیگما اسٹائل اووری ورک کر رہا ہوگا کمیکل بیسس کے اوپر اپنے اندر پولن گرین کو ایبزورپ کرنے کے لیے پولینیشن کے لیے جرمنیشن کے لیے سیڈنگ کے لیے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں پلانٹ کی گروت نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موومنٹ نظر آتی ہے تو ہم جب بات کرتے ہیں کس کی پلانٹ کے اندر موومنٹ کی تو پلانٹ موومنٹ is divided into two major parts نمبر ون آتومیٹک موومنٹ which is spontaneous موومنٹ اب یہ آتومیٹک موومنٹ سے کیا سفج میں آتا ہے؟ آتومیٹک موومنٹ کا مطلب ہے کہ انٹرنل استعمالائی کی مدد سے کوئی بھی چیز اگر ہو رہی ہے یا کوئی بھی انٹرنل استعمالائی کی مدد سے اس پلانٹ باڈی کی فنکشن پر کوئی اثر پڑ رہا ہے جس سے وہ مووم کر رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں آتومیٹک موومنٹ اور سمپل اسپونٹینیس موومنٹ دیو ٹو انٹرنل کاؤزز اور انٹرنل استعمالائی پروٹوپلازم کی موومنٹ وکیول کی موومنٹ ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے دوسرے جو آرگنیلز ہیں پلانٹ کے ادر ان کی موومنٹ ٹرانسپیریشن ہو رہا ہے گٹیشن ہو رہا ہے استعمالائی موو کر رہا ہے اوپین اینڈ کلوزنگ آف استعمالائی ہو رہا ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ پلانٹ موو کر رہا ہے آتومیٹک موومنٹ یا سپونٹینیس موومنٹ تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے it is further classified into three major types number one tactic movement number two tertiary movement and number three is growth curvature movement تو tactic movement سے start کرتے ہیں کہ tactic movement ہے کیا یاد رکھئے بچو تو جب بھی ہم tactic movement کی بات کریں گے تو tactic movement کو ہم پڑھتے ہیں photo tactic movement کے اعتبار سے اور chemo tactic movement کے اعتبار سے جب ہم chemo tactic اور photo tactic کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ photo کا مطلب ہوتا ہے light photo کا کیا مطلب ہے light تو جب بھی ہم ایسی بات کریں جس کے اندر ہم بات کر رہے ہو کس کی پلانٹ کی movement کی tactic movement کے حوالے سے تو اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں کس کی photo tactic movement کی اور chemo tactic movement کی دیکھیں بچو tactic کا مطلب یہ ہے کہ internal material protoplasm بھی ہو سکتا ہے move کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ move کر رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں internal stimuli تو internal stimuli کیا ہوا protoplasm ہوا تو movement of protoplasm protoplasm کو ہم مادہ حیات بھی کہتے ہیں زندگی کا پانی بھی کہتے ہیں زندگی سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیکے جی protoplasm مادہ حیات کے نام سے بھی اردو میں جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے اسے یاد رکھا جاتا ہے تو tactic movement میں نے جیسے example دیا آپ کو کہ tactic movement سے کیا مراد ہے tactic movement سے مراد یہ ہے کہ internal material such as protoplasm move کریں in and out ٹھیکے جی inside یا outside plant کے اندر move کر رہا ہو اسے کیا کہہ رہے ہیں tactic movement کہہ رہے ہیں اب tactic movement photo tactic movement اور chemo tactic movement سے classify ہو رہی ہے photo means light tactics پتہ چل گیا آپ کو کہ movement ہو رہی ہے تو ایسی movement جو light کی طرف ہو رہی ہو بات سمجھ میں آرہی ہے ایسی movement جو light کی طرف ہو رہی ہو تو اسے photo tactic movement کہا جاتا ہے یا پھر آپ اس طرح سے یاد رکھئے کہ اگر ایک گملے کو مثال کے طور پر آپ نے رکھ دیا ایسی جگہ پر جہاں پر اسے light مل رہی ہے اور اس کی leaves grow کر رہی ہیں یا move کر رہی ہیں toward lights تو یہ example ہو گئی کس کی light کی طرف movement کی بات سمجھ میں آرہی ہیں تو light کی طرف جو movement آپ کو نظر آ رہی ہے ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں phototropism بھی کہہ رہے ہیں phototactic بھی کہہ رہے ہیں یا پھر آپ ان کے اندر ایسی بات مثال کے طور پر clamide omnas ٹھیک ہے جی cyanobacteria wallbox phototactic movement آپ ان کے اندر دیکھتے بات سمجھ میں آرہی ہیں like ان کے vacule move کر رہے ہیں ان کا protoplasm move کر رہا ان کا flagella move کر رہا towards light اسے phototactic کہتے ہیں chemo tactic towards chemicals بات سمجھ میں آرہی ہیں photo means light chemo means chemical movement towards chemical بات سمجھ میں آگئی تو chemical کی طرف move کرنا plant کا یہ شو کرتا ہے کہ plant کے اندر کیا موجود ہے movement شو ہو رہی ہے so movement towards chemicals is called chemo tactic movement so tactic movement سمجھ میں آئی آپ کو tactic movement کیا تھی tactic movement اس کو کہتے ہیں جس کے اندر plant internal part چاہی 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 ایک side سے دوسری side move کر جا دیکھئے بچوں plant lokomotion کا process آنا وہ نہیں ہوتا lokomotion کا مطلب ہے آپ completely ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں کبھی ایسا ہو تو نہیں سکتے نا کہ plant کی body رات کو جو ہے وہ plant آپ جو plant حرکت کرتا اور وہ حرکت اس کی movement شو کر رہی ہوتی تو movement اس کے protoplasm کی بھی ہو سکتی ہے اس کے water level کی بھی ہو سکتی ہے اس کے root کی بھی ہو سکتی ہے اس کے flower کی بھی ہو سکتا ہے یہ تمام کے تمام اس کے responses اور movement بات سمجھ میں آ رہی تو internal اب اس کے اندر protoplasm کی movement ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اسے ہم tactic movement کہتے ہیں اور tactic movement کو phototactic یعنی towards light and towards chemical distribute کر دیتے ہیں کہ وہ divide ہو جاتا ہے دو portion کے اندر ایک phototactic towards light and chemo tactic towards chemical اب ہم آتے ہیں دوسرے portion کے طرف جو دوسرا portion ہے یعنی دوسری type ہے turger movement دیکھیں بچوں turgidity concept یہ ہے کہ cell become turged swelling یعنی plant body کے اندر external level سے water level آیا water آیا inside the body plant body کے اندر آیا اور plant body کے اندر آنے کے بعد اس نے کیا کیا plant cell wall کو کیا کر دیا swelling کر دیا اس کے vacuul کیا ہوا اس میں water بھر گیا vacuul water جب اس کے اندر water آگیا تو اس نے pressure build کیا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ plant کی جو cell wall ہے وہ کیا ہو گئی اس کی وجہ سے pressure build کرنے لگی اور سوائلن ہوگئے تو ترجی ڈی کا سمپل concept ہی یہ ہے کہ plant become swollen یا cell become swollen ٹھیک جی اب یہ کیا ہو رہی ہے اس کی movement ہو رہی ہے پہلے shrinkage تھا ٹھیک جی سکڑا ہوا تھا water آیا اب وہ move کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے پھول جا اس میں جب ہم further classify کرتے ہیں تو sleep movement کو بھی discuss کرتے ہیں rapid movement of leaf lets کو بھی discuss کرتے ہیں مثال کا طور پر ایسی movement جس کے اندر باز وقت یہ ہو کہ water جو ہے وہ completely باہر نکل گیا شرینک یہ جو یہ example دے رہا ہوں میں تو کیا ہو گیا کہ leaf شرینک ہو شروع ہو گئی اور مر جانے لگ گئی movement ہو رہی ہے اس طریقے سے اگر آپ کسی بھی plant کو touch کرتے ہیں تو باز وقت یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس position سے change ہو جاتا example دے رہا ہوں تو ترجر movement کی جب ہم بات کرتے تو ترجر movement وہ movement ہے سے plant کیا ہونے لگے ترجی تی کا شکار ہونے لگے پھول لگے اس کی cell wall جو ہے وہ کیا ہونے لگے cell wall کا جو pressure ہے اس کے وقیول کا وہ cell wall پر پڑھنے لگی اور اس کی وجہ سے کیا ہو کہ cell wall جو ہے اس کے تمام کے تمام جو اس کے اندر وقیول تھے ان کی position چینج ہو جائے اور وہ pressure build کرنا شروع کریں کس پر cell wall پر ایک cell wall ہے cell کی اس پر pressure build ہو رہا ہے تو یقین زائد سی بات ہے دوسری والی جو cell wall ہوگی دوسرے cell کی کیونکہ tissue ہوگا ایک complete tissue ہوگا چاہے ہم leave کی بات کرنے stem کی بات کرنے tissue ہے تو اگر ہم بات کریں اس ہی تو کیا ہوگا دوسرے پر یقین طور پر pressure پڑے گا یقین طور پر pressure پڑا تو اس کے مطلب ترجر مومنٹ ہو رہی ٹھیک ہے جی اسے ترجر بھی کہتے ہیں کچھ لوگ ترجر بھی کہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ جو آپ کو پسند ہے بات سمجھ ریشو مثال کے طور پر اسٹرمن اسی طرح سے پلانٹ کا جو ہے روٹ لیف کلیر ہوگی بات آپ کرویچر کا مطلب کیا کرونا کرویچر کیا مطلب کرونا گروت کا مطلب گروت ٹھیک چی یعنی انکریز سائز از ویل از ویرد اور کرویچر یعنی کرو سین مثال کے طور پر پلانٹ کی باڈی یعنی آپ لیف لے لیں اگر لیف لور سائیڈ سے زیادہ گرو کر رہی ہے اور اپر سائیڈ سے گرو اتنا نہیں کر رہی کم گرو کر رہی ہے تو کیا ہوگا کہ نیچے والی سائیڈ جو ہے وہ اپر کی طرف باؤنڈ ہو جائے یعنی کہ فول ہو جائے تو کر ہو گیا اسی طریقے سے شوٹ میں بھی ہوتا ہے تو گرو کر وی چھو جو ہے جس کے اندر پلانٹ کے ڈیفرن پارٹس گرو کے ساتھ ساتھ کر کو بھی شو کر اب اس کے اندر آپ فردر کلاسیفائی کرتے ہیں جس میں نیوٹیشن ہے اپر پارٹ کی گرو اپر پارٹ میں کیا موجود ہوگا لیف موجود ہوگا اب یہ لیف اوکزن اور گیبریلن دونوں ہارمون کی ڈسٹیبیوشن کے ذا اگر یہ دونوں پارل مثال کے طور پر ایکول ہوں گے تو ان دونوں کی ایکول پوزیشن کی وجہ سے کیا ہوگا کہ پلانٹ کا جو لیف ہے وہ نارمل گرو کرے گا اگر کسی کی یعنی اوکزن یا گیبریلن دونوں میں سے کسی ایک ہارمون کی سیکریشن کم ہوئی اور ایک ہی بڑھ گئی تو کیا ہوگا کہ جس کی کم ہو رہی ہے اس طرف جو ہے وہ لیف یا اسٹیمن کسی بھی پڑھ ناسٹی گروت آف لیور پارٹ آف دا پلان ہائی پو میان سلور ٹھیک ہے جی اب لیور کے اندر آپ کے پاس کیا ہے روٹ یہ بیلکل اسی طریقے سے ہو سکتا ہے آئی بات سمجھ میں تو لیور پوزیشن کی گروت ہو نا ٹھیک ہے اور اس گروت کو کیا کہیں گے آپ ہائی پو ناسٹی کہیں گے نیوٹیشن کیا ہے بینڈن آف لیور ستم اور روٹ سن ڈیفرنس آف گروت نیوٹیشن کو آپ کیا کہتے ایسی گروت جس کے اندر لیور ستم روٹ دیفرن گروت کہنے لگ جائے ایک لیور جو ہے وہ بڑا ہو جائے ایک چھوٹا رہ جائے ایک ستم جو ہے وہ بڑا ہو جائے ڈیفرن ستم کی گروت ہو جائے ڈیفرن روٹ شروع ہو جائے اور ان میں ڈیفرن آپ کو نظر ایک تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا سمجھ می آئی تو تین حصوں میں جاتی ہے جس کے اندر ٹکٹک مو ترج مومنٹ یعنی آپ پیرا ٹانک مومنٹ کو ڈسکس کریں گے پیرا ٹانک مومنٹ انڈیوز مومنٹ کہتے ہیں انڈیوز مومنٹ کیا ہوتی ہے اس انڈیوز مومنٹ کو یاد رکھئے کہ بچوں انڈیوز مومنٹ اور پیرا ٹانک مومنٹ دونوں ایک ہی بات ہے آپ سے اگر ایم سی کیوز میں پوچھا جائے کہ پیرا ٹانک مومنٹ اگر وہ آپ سے دے دے مثال کے طور پر آٹومیٹ مومنٹ دے آپ کو انڈیوز مومنٹ دے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ اس کو آسانی سے بتا سکتے اچھا جی یاد رکھئے کہ پیرا ٹانک مومنٹ اور انڈیوز مومنٹ اب موف کرے گی ایکسٹرنل اسٹرمیل آئے کی مدد سے ابھی تو تمام چیزیں آپ نے جو دسکس کی تھی انٹرنل اسٹرمیل آئے کی مدد سے کی تھی اب جب ہم بات کریں گے تو وہ کس سے بات کریں گے ایکسٹرنل اسٹرمیل آئے یا ایکسٹرنل کاؤز سے لائٹ کا کیمیکل کا انکریز کر جانا کیمیکل کا ڈیکریز کر جانا یا پھر اس طریقے سے بات کی جائے کہ انسیکٹ یا آرگینزم کا اسے بار بار ٹچ کرنا جس کی وجہ سے وہ اپنی مومنٹ شو کرے بات سمجھ میں آگی جیسے مثال کے طور پر ایکزامپل دی دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے لائٹ چلتی ہے یعنی سورج جیسے موف کرتا ہے سن فلا رہے سن فلا جو ہوتا ہے سورج نکلا تو سن فلا جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور جس جس طریقے سن فلا رہا شروع ہو جاتا ہے سورج گروب ہو جاتا ہے دوبارہ سے بند ہو جاتا تو یہ موف�مین تو پراتونک موفمین 臍ا موفمین is فردر klassیفیر این دو all دیفر фильма which is موفمین انسطر موفمین 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 کیا موفمین دار این این موفمین جو دار این موفمین ہو دور این موفمین اور این و اور این دی موفمین یا رکھئی ایک این دار موومنٹ ایسٹی ملس کے ساتھ چل رہی ہوگی اس کے اگزامپل پور اگزامپل کہ ایک اورگانزم ہے سبوز کریں کہ ایک چھوٹی سی اگزامپل لیجی آپ کو کسی میں آواز دی آپ کو آواز دی پیچھے سے آپ کو پتہ چلا کسی میں آواز دی ہیں آپ ٹرن ہوئے ہیں آپ نے اس کو دیکھا this is directional آواز کو سنا اور اس کے بعد آپ نے اس direction پر move کیا اور اگر آپ اس آواز کو سن کر اس پر response نہ کریں اور چلتے ہیں تو یہ non-directional ہو گیا اسٹی ملس کے against ہو گیا تو tropic movement directional ہے towards اور ابھی ٹھیک ہے جی phototropism اس کے اندر ہے chemotropism اس کے اندر ہے geotropism اس کے اندر ہے hydrotropism and thigmotropism تو tropic movement is the movement ٹھیک ہے جی اور tropic movement are directional movement towards or away from mr. mullets its depends on growth clear ہوگی بات یاد رکھئے کہ growth پر بھی کام کرے گا یہ اور اسی طریقے سے plant کی movement کو بھی show کرے گا تو photo آپ کو پتہ چاہلے گا photo means light tropism means movement ٹھیک ہے جی light کی طرف move کرنا یا light کی طرف towards light آپ نے ایک گملہ رکھ دیا اپنی balcony کے اندر اس balcony کے اندر جو ہے وہ sunlight آ رہی ہے تو plant کی growth آپ دیکھیں اس کی طرف move ہونا شروع ہو جائے گی اس کا اسٹامن جو ہے وہ اس کی طرف move کرنا شروع ہو جائے گا اور وہاں سے وہ broken یعنی downward ہو کر upward ہو کر ٹھیک ہے جی یا کسی بھی طریقے سے آپ گملے کو گرا دیں اور سورج کی روشنی جو ہے وہ اوپر سے آ رہی ہے تو اس گملے کے اندر سے جو پودہ وہ کرب ہو ہو کے اسٹریٹ ہو جائے گا اور کھڑا ہو جائے گا this is photo tropism and the other one is chemo tropism chemo tropism کے example اگر آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ plant کا reproductive part flower کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی external part plant کی چار حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں جس کے اندر reproductive part جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے اور external part کون کون سے ہے ایک اس کا leaf ہے ایک اس کا stem ہے اور ایک اس کے roots ہے یہ ایک external part ہے اور اس کے اندر reproductive part جو ہے وہ کونسا ہے اس کا flower ہے اب flower اپنے پاس کیا رکھتا ہے reproductive organ رکھتا ہے دیکھیں pollen grain جب flower یعنی کہ نکلے گا plant سے اور پھر pollen grain کی pollination ہونی ہے تو وہ کس میں آئے گا ovary میں آئے گا ovary میں آنے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے اس میں fertilize ہونا تو style stigma سے ہوتا ہوا وہ ovary میں آئے گا تو یہ movement جو pollen grain کی ہو رہی ہے with the help of chemicals resemble to chemo tropic یا پھر chemo tropism directional movement chemical produce کیا اس chemical سے وہ کیا ہوا اس کی طرف attract ہوا اور وہ آکر اس ovary کے اندر جو ہے وہ کیا کرے گا آپ fruit بنانے کی position میں آ جائے اسی طرح سے geotropism geot کا مطلب ہوتا ہے earth gravity زمین میں پودا لگا ہوا ہے root اس کے آسمان کی طرف نہیں ہو سکتی clearوں کے بعد اس نے کہاں جانا ہے اس نے زمین کے اندر جانا ہے earth gravity کی طرف جانا ہے جب وہ اس کی roots grow کرتی ہوئی نظر آئیں گی زمین کے اندر کی طرف بات سمجھ میں آگئی this is called geotropism sub-directional earth gravity earth gravity کی طرف موق کر رہی ہے بات سمجھ میں آگئی plant کے roots earth کی طرف grow کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں تو کیا ہوا geotropism کہلائے گا hydrotropism مثال کے طور پر آپ ایک باکس کے اندر جو ہے ایک گملے کو رکھ دیجئے اور plant کو اس میں لگا دیجئے آپ اس کی جو roots ہیں وہ roots باہر نکل کر پانی کی طرف move کرنا شروع ہو جائیں گی کیوں کیونکہ ان roots کو mineral and water چاہیے for the process of making glucose photosynthesis بات سمجھ میں آگئی اپنا کھانا بنانے کے لیے تو hydrotropism movement towards water is called hydrotropism plant کی جو roots ہوں گی جڑے ہوں گی وہ move کریں گی کس کی طرف water کی طرف اسی طرح سے thigmotropism thigmotropism ہوتا کیا ہے بچو thigmo کا مطلب ہے touch بات سمجھ میں آگئی touch کا مطلب آپ کسی organ کو plant کے touch کریں اور وہ move کر جائیں ایک example لے گی insectivorous plants جسے picture plant کی نام سے بھی آپ جانتے ہیں اس کے اندر کوئی insect آکے بیٹھتا ہے touch ہوا وہ move کرنا شروع ہو جاتا ہے move کرنے سے مراد ہی ہے کہ اس کا upper lid ہوتا ہے وہ ایک دم بند ہو جاتا ہے اور plant کا جو leaf part ہوتا ہے وہ کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے move کرنا شروع ہو جاتا ہے digestion کرنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح سے آپ thigmotropism کے اندر جو ہے وہ cismonastic movement کو discuss کر سکتے ہیں آپ نے touch کیا ٹھیک ہے جی آپ نے اس leaflet کو touch کیا تو اس نے sudden movement کی اور وہ کیا کر گئی مرجہ گئی اسی طرح سے اور flowers ہیں کہ آپ انہیں touch کرتے ہیں تو touch کرنے کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے ایک دم بند ہو جاتا ہے باد سمتھ میں آئیں آتے ہیں ہیں دوسرے پوزشن پہ جو کہ nastic movement non-directional movement کو کہتے ہیں nastic movement non-directional movement کو کہتے ہیں اور یہ non-directional movement کیا ہے plant کی movement stimulus کی طرف ٹھیک ہے جی directional determined by stimulus by plant itself دیکھیں دیکھیں non-directional سے مراد کیا ہے movement تو ہو رہی ہوگی stimulus کی طرف لیکن یہ directional movement نہیں ہوگی stimulus ہوگا stimulus کے ذریعے سے وہ movement چھو کر رہی ہوگی لیکن directional نہیں ہوگی اس کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ nectinastic movement پڑھتے ہیں جسے آپ night sleep بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس movement کو آپ touch me not بھی discuss کر سکتے ہیں یعنی ایسے flower جو رات کو سو جائیں darkness position کے اندر جو ہیں وہ movement شو کرنا یعنی مثال کے طور پر وہ کیا ہو جائے بند ہو جائیں اس کے اندر photonastic بھی یعنی darkness ہوئی light ختم ہوئی یا light ہوئی تو انہوں نے movement شو کی temperature بڑا temperature کم ہوا انہوں نے movement شو کی بات سمجھ میں آئیں hyponastic movement touch me not آپ نے touch کیا اس نے movement شو کی اور وہ کیا کر گئی مر جا گئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ وہ سمام کی تمام movements ہیں جو plant کے اندر ہیں جسے آپ classifier کرتے ہیں automatic اور perotonic movement ٹھیک ہے بچوں اب ہم چلتے ہیں وہ factors جن پر ہم بات کرتے ہیں ایک پکچرز آپ کے سامنے ہیں plant شوئنگ thigmotropism number one ٹھیک ہے جی touch کیا آپ نے leaf مٹ جھا گئیں hydrotropism water کی طرف move کرنا شروع ہو گئیں اس کی جو roots ہیں photo tropism آپ دیکھیں light کی طرف move کرنا شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ دیکھیں roots آپ کو نظر آ رہی ہیں earth gravity کی طرف movement ہو رہی ہیں geotropism chemotropism آپ کو جو ہے وہ ovary part نظر آ رہا ہے plant کا flower کا اس کے اندر movement pull and green کی ہو رہی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو اسی طریقے سے آپ mystic movement کو دیکھیں آپ نے touch کیا اس نے movement show کر دی اب جب ہم بات کرتے ہیں کس کی mystic movement plant کے اندر کیا ہے sensitive part جو ہے اس کو آپ نے show کیا touch کیا تو اس نے کیا کیا touch کرنے کے ساتھ وہ اس نے اپنی movement show کر دی پہلے والی portion میں دیکھیں پہلے والی جو آپ کو sensitive part نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ leaf کو دیکھیں normal ہے then آپ نے touch کیا تو وہ کیا ہو گئی جو جہاں سے touch کیا وہ leaf کیا ہو گئی مرجھانا شروع ہو گئی یعنی بند ہونا شروع ہو گئی movement show کر دیا انہوں نے اب plant کے اندر جو movement ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے stemulus اور plant کے جو part ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں photosynthesis ہوگا light کے مدد سے photosynthesis کے لیے جو آپ کو stimulus چاہیے وہ light ہوگا root part جو ہے وہ move کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے clear ہوگی بات اچھا جی اسی طریقے سے geotropism gravity کی طرف earth جو ہے وہ زمین کی طرف root move کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے phototropism میں shoot اور leaf دونوں نظر آئیں گے hydrotropism میں water کی طرف root کا movement نظر آئے گا thicmotropism کے اندر جو ہے وہ آپ کو touch کریں گے آپ تو وہ اس طرف bail جو ہوتی ہے آپ جیسے touch کرتے ہیں اسے وہ ویسے move کرنا شروع ہو جاتی ہے باندھیں chemotropism chemical کی طرف movement ہو رہی ہے pool and grain کی chemical کی طرف show ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اسی طرح سے آپ اگر thicmotropism کو دیکھیں تو darkness ہوئی leaf جو ہیں وہ کیا ہو گئی temperature یعنی darkness lightness تھی light کی طرف جب وہ ہوئی تو وہ properly leaf تھی اور جب آپ نے اسے کہنام اس کا darkness position میں آپ لے کر آئے تو وہ بند ہو گئی اس طرح سے nectonastic leaf جو ہیں وہ move کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گے بند ہوتی ہوئی کھلتی ہوئی نظر آئیں گے thermonasty temperature کی طرف flower جو ہیں وہ move کرتے ہوئے نظر آئیں گے photonasty جس کے اندر light flower کی طرف نظر آئیں گے آپ کو normal position کے اندر جو ہے وہ آپ کو کھلا ہوئے نظر آئے گا اسی طریقے سے جو factors ہوتے ہیں plant کے اندر وہ temperature ہے oxygen ہے water ہے اور plant کے اندر اتنا material نہ آ جائے جس کی وجہ سے اس کو fatigue cause ہو جائے جس کی وجہ سے اس کا جو function ہے perform کرنے والا اس میں اثر انداز ہونا شروع ہو جائے normal temperature ہونا چاہیے oxygen ہو تاکہ وہ carbon dioxide oxide کو جو ہے وہ inhale کر سکے وہ جو ایک cycle ہے پوری وہ اس کو complete کر سکے تاکہ کیا کر سکے وہ photosynthesis کر سکے water level اس کو چاہیے water چاہیے water level بہت زیادہ ہو گیا tergidity ہو جائے گے سلبند ہو جائے گا fatigue ہو گئی fatigue ہونے کی وجہ سے وہ اپنے function کو perform کرنا چھوڑ دے گا ٹھیک ہے بچوں آج کی movement کو ہم یہی تک روکتے ہیں next class میں جب ہم آگے آئیں گے تو ہم next process کو لے کر چلیں گے next topic کو لے کر چلیں گے آج اس movement کو ہم یہی تک رکھتے ہیں اللہ حافظ